ریاضیاتی حقائق اور فارمولوں کو یاد کر کر اپنی یاداش کا حصہ بنانا میمورائزیشن کہلاتا ہے جبکہ اسی معلومات کو تیزی سے اور آسانی سے ریکال کرنا اور استعمال کرنا آٹومیٹسٹی کہلاتا ہے ریاضی کے طلبہ کے لیے یہ دونوں مہارتیں انتہائی اہم ہیں مثال کے طور پر ملٹیپلیکیشن ٹیبل کو یاد کرنا بنیادی ریاضی میں آٹومیٹسٹی حاصل کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے وہ طلبہ جنہوں نے ٹیبل کو یاد کیا ہوتا ہے وہ سیون ملٹیپلائی ایٹ کے جواب کو جلدی اور دروس طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں بغیر کسی کلکولیٹر یا گنتی کا استعمال کی ہوئے اسی طرح سے ریاضی میں میمورائزیشن اور آٹومیٹسٹی کی مثال جیومیٹری سیکھتے وقت بھی دی جا سکتی ہے آئیے اسے جیومیٹری کی مثال سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی اشکال جیسے کہ مربع مستطیل اور دائرے کے رقبے اور پیرامیٹر کا فارمولا یاد کر کے طلبہ مسائل کو حل کرنے کے دوران تیزی سے ان کی قیمت کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک بار جب یہ فارمولے یاد ہو جاتے ہیں تو طلبہ خود بخود انہیں نئے حالات میں لاغو کر سکتے ہیں جس سے زیادہ پیچھدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے علمی وسائل مہیا ہو جاتے ہیں تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ریاضی کے تعلیم کا بنیادی مقصد میمورائزیشن این آٹومیٹسٹی نہیں ہونی چاہیے طلبہ کو ان فارمولوں اور طریقہ کار کے پیچھے کے تصورات کو سمجھنا بھی سکھایا جانا چاہیے جو وہ یاد کر رہے ہیں اور تخلیقی اور تنقیزی طریقوں سے اپنے علم کو نئے حالات میں اپلائی کرنے کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ریاضیاتی حقائق اور فارمولوں کو یاد کر کر اپنی یاداش کا حصہ بنانا میمورائزیشن کہلاتا ہے جبکہ اسی معلومات کو تیزی سے اور آسانی سے ریکال کرنا اور استعمال کرنا آٹومیٹسٹی کہلاتا ہے